محفل کو آواز دوں چار مصر شہید صاحب آلالو مقامہو کے عرض کر رہا ہوں باب الحوایج کی بارگاہ میں فرماتے ہیں کہ روز دہم ہے غیس کا نقشہ کچھ اور ہے روز دہم ہے غیس کا نقشہ کچھ اور ہے رفتار کا جری کی تخاذہ کچھ اور ہے اور جبریل سے کہو کہ زمین کے سرے دبائیں بھئی ابباس کا تو آج ارادہ کچھ اور ہے جبریل سے کہو کہ زمین کے سرے دبائیں ابباس کا تو آج ارادہ کچھ اور ہے اور اس سے قبل کہ میں خطیب محفل کو آواز دوں ان کے چار ایک منقبت ہے جس کے چار مصرے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بہت پسند ہے مجھے ملحظہ کیجئے کا بطور خاص کہ کہکشانت ہی نماہو انجم تھے خلق میں کچھ نہ تھا مگر تم تھے کہکشاں تھی نہ ماہو انجم تھے خلق میں کچھ نہ تھا مگر تم تھے تم بیان کر رہے تھے شانِ خدا ہم تمہارے خیال میں گم تھے تم بیان کر رہے تھے شانِ خدا ہم تمہارے خیال میں گم تھے اسی کے ساتھ میں بس ادب گزار ہوں آفتابِ خطابت شاعرِ اہلِ بیت مرسیہ خانِ اہلِ بیت مولانا میسم زہدی صاحب کی خدمت میں شیف لائیں آپ ازا درود بھیجھیں نہیں نہیں اس کو بند کر دیئے منہ سر مندرد ہو جائے میں یہی سو چلا تھا کہ جب لائٹ آجا تو چلا دیئے ابھی بند کر دیئے ہاں بستے ابھی جب لائٹ آجا تو لگا لیئے آپ حضرات کے لئے کافی ملی آواز سارے حیدری سارے سوال سارے حبود محمد اللہ محمد محمد اعوذ باللہ السمیئل علی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد اللہ 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 حدانا لہذا وما کنا لنہ تدیا اللہ ان حدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والغجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولس سقلین جد الحسن والحسین ابل قاس ومحمد وعلا اہل بیت الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اظہب اللہ انہم الرجس وطہ رہم تطہیر محمد ولعنت اللہ علیہ آدائهم وقتلتهم وغاسبی حقوقهم ومنکری فضائلهم ومسائبهم اجمعین من الان الیوم الدین اما بعدو فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مزباہ الحدا وصفین النجات صلوات حضرات پیغمبر اسلام کی بہت سی مشہور اور معروف حدیث ہے جس میں پیغمبر اسلام انشاءat فرما رہے ہیں کہ مرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور صفین نجات یا یوں سمجھ لیا جائے کہ اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی در حسین پہ آئے اور اگر کوئی آخرت میں نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی در حسین پہ آئے ہدایت کا نتیجہ دنیا میں عزت کی شکل میں سامنے آتا ہے اور نجات کا سمرہ جنت کی شکل میں حاصل ہوتا ہے تو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ بغیر در حسین پہ آئے ہوئے نہ دنیا میں عزت حاصل ہو سکتی ہے نہ آخرت میں جنت حاصل ہو سکتی ہے عزیزوں یہ امام حسین کا در ہے کہ جہاں بگڑے ہوئے مقدر بنتے ہوئے نظر آتے ہیں جہاں جو تقدیر میں نہ ہو وہ ملتا ہوئے نظر آتا ہے عزیزوں بعض واقعات ایسے ہیں جن کو لوگ سمجھ نہیں پاتے اور اکثر عزیب غریب قسم کی گفتگو کرنے لگتے ہیں مثلا ایک راہب کا امام حسین کے در پہ آنا اور آقا حسین کا اسے ایک کے بعد سات بیٹے عطا کرنا اور امام حسین کی عطا سے پہلے پیغمبر کے یہ کہنا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہیں عزیزوں قابل ایک اور بات یہ ہے کہ یہ پورا واقعہ ایک اہم ترین مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک بہترین مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے دیکھ عزیزوں ہم میں اور اغیار میں یعنی ہم میں اور مسلمانوں کے دوسرے فرقوں میں ایک مسئلے میں شدید ترین اختلاف ہے اور وہ مسئلہ ہے بدہ کا مسئلہ جس میں ہم میں اور دوسروں میں شدید ترین اختلاف ہے ہم بدہ کے قائل ہیں لیکن وہ بدہ کے قائل نہیں ہیں اور اس حوالے سے ہمارے اوپر ترہ ترہ کے تنس کرتے ہیں ترہ ترہ کے اعتراضات کرتے ہیں یہاں پر بچے بیٹھے ہوئے ہیں بہت آسان لفظوں میں بدہ کے مسئلے کو آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا دیکھ عزیزوں تمام کے تمام مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ نے کائنات کی تقدیر لوہ محفوظ میں تحریر فرما دی اللہ نے لوہ محفوظ میں ساری کائنات کی تقدیر لگ دی کس کو کتنی زندگی ملے گی کون کب دنیا میں آئے گا کب دنیا سے جائے گا کس کو رزق کتنا حصہ ملے گا کون کتنے دن بیمار رہے گا کس کی موت کیسے ہوگی کس کو کتنی عزت نصیب ہوگی کتنی شہرت نصیب ہوگی کتنی دولت ملے گی سب کچھ اللہ نے لوہ محفوظ میں تحریر کر دیا یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے لیکن دوسروں میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا اور ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے لکھ دیا اسے اللہ کے علاوہ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ کوئی اور اسے تحریر نہیں کر سکتا لیکن ہم جت عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ لوح محفوظ میں تحریر کر دیا ہے اللہ اپنے لکھے ہوئے کے ہاتھوں بھی مجبور نہیں ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اب تو اس نے لکھ دیا صلوات بر بحمد و آل بحمد ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو اس نے لکھ دیا وہ لکھ دیا اب جو کچھ اس نے لکھ دیا اب وہ اس سے مجبور ہوگی آئے بس ایسا ہی ہو نا اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا عقیدہ توحید کی شان کے مطابق ہے ایک صلاوات پر محمد اور ہمارے پاس اس کے لئے دلیل ہے کہ قرآن مجید میں خدا بند عالم نے صاف صاف کہا کہ اللہ ہر محب کو سبت کرنے والا ہے اختیار ہے کہ جو اس نے لکھا ہے اسے محب کر دیں اسے مٹا دیں وہ قادر مطلق ہے وہ صاحب اختیار ہے وہ جیسے چاہے وہ چاہے تو اللہ محفوظ جو نہیں لکھا ہے وہ لکھ دیں اب وہ چاہے جو لکھا ہے اسے محب کر دیں وہ محب کو سبت کرنے والا مطلب یہ ہوا کہ مصیبت آنے والی تھی اللہ نے لہو محفوظ میں لکھی تھی لیکن جب ہم نے صدقہ دے دیا ایک صلاوات پڑھا محمد وآل محمد تو اس عمل خیر کی وجہ سے اللہ نے جو لکھا تھا اس کو محب کر دیا یہی مطلب تو ہے اس کا اس کے علاوہ کچھ اور مطلب اس کا نکال جائے گا تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ صدقہ دینے سے تقدیر بدل جاتی ہے اب آپ ہمیں بتائیے کہ جب صدقے سے تقدیر بدل جاتی ہے تو جن زوات مقدسہ پہ صدقہ حرام ہو ایک صلوات پہ محمد اللہ اگر ان کے کہنے سے تقدیر بدل جائے تو یہ حیرت کی بات تو نہیں ہے تو اکثر جو نیک کام ہوتے ہیں ان کی وجہ سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے اب اگر آپ اس پسپنظر میں اس پورے واقعے کو دیکھیں تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ راہب آیا آنے کے بعد پیغمبر اسلام سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر دی پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تری قسمت میں اولاد نہیں پیغمبر نے بھی یوں ہی نہیں کہہ دیا جب پیغمبر کے نواسے بچپن میں لوحے محفوظ کا متعلیہ کرتے ہیں تو پیغمبر نے بھی لوحے محفوظ میں دیکھا اور بتا دیا کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں لیکن یہاں سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا پیغمبر نے فرمایا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہیں اب عزیزوں مایوس ہوا اب مایوس ہونے کے بعد پلٹا امام حسین اللہ صلی اللہ سلام پیغمبر کی آگوش میں آگے بیٹھے اس نے امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھا میں بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھا آپ دیکھئے کہ اگر خالی انسان صدقہ دے دے تو قسمت بدل جاتی اس نے تو حسین کے چہرے کی طرف دیکھا میں عرض کروں گا کہ زیارت سید شہدہ کا صلح یہ ملا کہ جو محف تھا اللہ نے اسے صدق کر دیا کہ جو اللہ نے نہیں لکھا تھا وہ اللہ نے تحضیر کر دیا اور اس کے بعد امام حسین نے اس کو ایک بعد ایک ایک ساتھ بیٹے عطا کر دی اب دیکھیں یہاں پر کچھ لوگ کچھ سوالات اٹھاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی سمجھ میں سب کچھ آ جاتا ہے لیکن فضائل آل محمد سمجھ میں نہیں آتی انتہا یہ ہے کہ اگر ہم جیسوں کے فضائل بیان کیے جائیں تو وہ بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں لیکن آل محمد کے فضائل میں کوئی نہ کوئی بات ضرور سامنے لے آتے ہیں میں کہا صاحب یہ واقعہ تو بیان ہوتا ہے لیکن راہب آیا تھا راہب تو شادی ہی نہیں کرتے اب جب راہب شادی نہیں کرتے تو پھر وہ راہب کیسے آیا اور اس نے بیٹے کیسے مانگے اس لیے کہ راہب شادی نہیں کرتے یہ وہ لوگ ہیں جن سے اگر آپ پوچھئے کہ مسلمانوں کے اس وقت کتنے فرقیں موجود ہیں تو وہ آپ کو بتانا پڑھیں ایک صلافی جو ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے تو وہ آپ کو بتانا پائیں صرف یہ ہی کہیں گے بہت کمینے ہوتے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں تو پتہ نہیں اب وہ کہتے ہیں صاحب عیسائیوں میں جو راہب ہوتے ہیں وہ شادی نہیں کرتے دیکھیں میں پڑھ کے آپ کے خدمت میں ارز کرنا پہلی بات تو یہ ہے کہ ادھر کچھ عرصے سے ان کا یہ رسم بن گئی ہے شادی نہیں کرتے ورنہ ان کی شریعت میں ایسا کچھ نہیں ایک سالوات پڑھ محمد وآل بہت سچے مطلب اگرہ سب من گئی تو ایسا ہوتا چلا آرہا ہے اب ہی میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ بہت سے راہب ایسے بھی ہوتے تھے جو شادی کرتے تھے اور اس کا ثبوت میں کسی کتاب سے آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر رہا بلکہ قرآن سے پیش کر رہا کہ راہب شادی کرتے تھے ایک سلاوات پڑھ محمد وآل بہت بہت سے راہب ایسے تھے جو شادی کرتے تھے آپ کہیں گے کیا ثبوت ہے اس کا اس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ آیے مباہلہ ہے ایک سلاوات پڑھ محمد وآل سب سے بڑا ثبوت اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ صاحب کیا ثبوت ہے کہ وہ آنے والے راہب تھے آپ تاریخ خوریے تاریخ احمدی نام کی ایک کتاب ہے راجہ صاحب پریامہ نے لکھی تھی اور بڑی غزب کی دائری کی صورت میں ایک ایک چیز کے بعد انہیں نے حوالے لکھے ہیں فلان کتاب میں بڑی محنت سے کتاب لکھی تاریخ احمدی اس کو آپ پڑھئے یہ میں نے ایک آسان سا حوالہ دیا جو کتاب آسانی سے آپ کو ابلیبل ہو جائے آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں قبلہ جب پیغمبر اسلام نے تمام لوگوں کو دعوت اسلام کے سسلے میں خطوط لکھے تو نصار نجران کو بھی خط لکھا اب یہ نصار نجران جو تھے پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے فورا ہی کوئی ریاکشن نہیں دیا بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم میٹنگ کریں گے جلسہ کریں گے تیہ کریں گے اور بات چیت کریں مشورہ کریں گے بارال یہ لوگ بیٹھے مشورہ ہوا اور وہ سارے واقعات جو مباہلے سے پہلے ہیں وہ بھی کتابوں میں پورے تحریر ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو عام طور پر پڑھا نہیں جاتا بڑی بڑی کتابیں جس کو مزدور اٹھا کے لائے کہ کتابیں آئیں ان کو کھولا گیا پڑھا گیا اور سب کچھ دیکھا گیا اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت جو ان کے پادری تھے وہ سمجھ گئے جس خط لکھا ہے وہ حقیقت میں اللہ کا رسول ہے لیکن ان کی سمجھ میں آیا کہ اگر اس کی رسالت کو تسلیم کر لیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا اس لیے کہ وہاں ان سب چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی تو بہرحال وہاں میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد یہ ٹیپ آیا کہ ہم میں سے چودہ راہب جو ہیں وہ جائیں گے اور اس دعویٰ کرنے والے سے بحث کریں گے اور اگر مطمئن ہو کے واپس آگئے تو تمام کے تمام نجران کے نصارہ جو ہیں وہ اسلام کو قبول کر لیں گے اور اگر یہ مطمئن ہو کے نہیں آئے تو قبول نہیں کریں گے تو یہ چودہ راہب وہاں سے آئے اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی آئے اب جب یہی جملہ میں آپ کی خدمت پرس کرنا چاہ رہا تھا کہ جب یہ اللہ ہے وہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام کے پاس جا رہے تھے اور ملاقات نہیں ہو رہی تھی تو انہیں نے جب مولا علی سے شکایت کی کہ ہم سے ملاقات نہیں ہوتی تو مولا علی نے فرمایا یہ تو جواہرات سے جڑی ہو پہن کے جاتے ہو پیغمبر کو متاثر کرنے کے لیے اس کی وجہ سے پیغمبر تم سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں تم اپنا راہبوں والا لباس پہن کے جاؤ ایک سلاوات پر محمد والا پیغمبر نے یہی کہا کہ تم اپنا راہبوں والا مولا علی نے فرمایا کہ تم اپنا راہبوں والا لباس پہن کے جاؤ تو اب یہ ثابت ہوا یا نہیں ثابت ہوا کہ جب مولا علی کہ تم اپنا راہبوں والا لباس پہن کے جاؤ تو ثابت ہو گیا کہ یہ آنے والے سب کے سب راہب تھے اب جب یہ آنے والے راہب تھے تو آپ مجھے بتائیں کہ جب راہب شادی ہی نہیں کرتے دو بس خبلہ میں نے بات کے تمام کیا تو یہ امام حسین علیہ صلی اللہ و السلام ہے اور سرکار سید شعادہ کے سے ظلم ہے اور بھی کچھ گفتگو ہوتی ہے کہ مثلا کربلا کے میدان میں امام حسین نے اتنی عظیم ترین قرمانی کیوں پیش کی ہر آدمی اپنے اعتبار سے بیان کرتا کوئی کہتا نماز کو بچانے کے لئے قربانی پیش کی کوئی کہتا کہ روزے کو بچانے کے لئے قربانی پیش کی یا لا الہ اللہ کو بچانے کے لئے قربانی پیش کی حالانکہ امام حسین کی قربانی مقصد مکمل اسلام کا تحفظ اپنے چاہنے والوں کو بخشوانے کے لئے اتنی بڑی قربانی پیش کر دی دیکھیں میں آپ کی خدمت میں یہ ارش کروں گا کہ صحیح حاصل کوئی شائع نہیں ہوتی یہ عقیدہ بلکل صحیح نہیں یہ نظریہ بلکل درست نہیں کہ امام حسین نے اپنے چاہنے والوں کو بخشوانے کے لئے یا حق شفاعت حاصل کرنے کے لئے اتنی بڑی قربانی پیش کی اس لیے کہ یہ کربلہ تو بہت بات کی بات ہے ابھی تو امام حسین گہوارے میں ہیں اور فطرس کو بالوں پر عطا کرنے تب آپ ہمیں بتائیے کہ جس کا گہوارہ ایسا شفاعت مہاب ہو تو اس کو قربانی پیش کرنے کی ضرورت نہیں حق شفاعت حاصل کرنے کے لئے یہاں بھی فطرس آ رہا ہے تو اسے بالوں پر عطا ہو رہے ہیں بس ایک آخری بات اور بات تمام بہترین کلام پیش فرمائیں گے محضوظ بھی ہوں مساب بھی ہوں گے بات تمام کر فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کے اپنے آپ کو امام حسین کے جھولے سے مس کر لے لیکن آپ بہار الانوار پڑھیں اللہ مجلسی نے یہ روایت باخیدت تحریر کی ہے انہوں نے صاف صاف لکھا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تم اپنے کو امام حسین سے مس کر لوں میرے لال حسین سے مس کر گہوارے سے مس کر نہیں کہا یہی کہا کہ اپنے آپ کو حسین سے مس کر لوں لیکن فطرست اپنے کو امام حسین سے نہیں مس کیا بلکہ اپنے کو حسین کے گہوارے سے مس کیا اب جب پیغمبر کی اجازت تھی بلکہ اجازت بھی نہیں تھی بلکہ حکم تھا ایک سلاوات پر محمد آپ پریباس سمجھے یا نہیں سمجھے کہ کسی چیز کا مباہ ہونا اور ہوتا ہے تو ایسے ہی اجازت ملنا اور ہوتا ہے اور حکم ملنا اور ہوتا ہے تو پیغمبر نے یہی تو کہا دے کہ خطاکار تھا اور امام حسین صاحب آئے تثیر تھے لہذا اپنے کو امام حسین سے کیسے مس کر لیتا میں اس مسئلے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ امام حسین کی طہارت آب قلیل والی طہارت نہیں کہ وہ اپنے کو امام حسین سے کیسے مس کر لیتا یہ آب قلیل والی طہارت نہیں تھی قیامت کے جملہ آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ اگر وہ ارادہ کرتا اپنے آپ کو امام حسین سے مس کرنے کا تو ہم سمجھتے ہیں کہ امام حسین سے مس ہونے سے پہلے خطائیں معاف ہو جاتی ایک سلاوات پہ مرحب اللہ 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 لیکن اس نے اپنے کوئی امام حسین سے نہیں مس کیا بلکہ کہوارے سے مس کیا اب علماء نے اس کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ فطر چلا تو اس نے دیکھا کہ اگر ہم اپنے کو حسین سے مس کریں گے اور بالو پر حاصل کریں گے تو دنیا تک یہ میسج جائے گا یہ پیغام جائے گا کہ امام حسین سفینہ نجات ہے نجات دینے والے ہیں لیکن حسین کا یہ جسم کائنات میں بظاہر ستاون سال رہنے والا ہے تو اب لوگ سمجھیں گے کہ حسین ہوں گے تو نجات ملے گی اور حسین نہ ہوں گے تو نجات نہ ملے گی لہذا اس نے اپنے کو حسین سے نہیں مس کیا بلکہ گہوارے سے مس کیا کہ گہوارے سے اس لیے مس کیا کہ دنیا یہ سمجھ لے کہ خالی حسین نہیں بلکہ اگر کوئی شایخ حسین سے منصوب ہو جائے تو وہ بھی ذریعہ نجات ہوتی ہے بس اسیوں میں بات کو تمام کیا میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ گہوارہ لکڑی کا بنتا ہے اگر لکڑی کا گہوارہ کچھ دیر کے لیے امام حسین کو اپنی آغوش میں لے لے تو وہ لکڑی کا گہوارہ اتنا صاحب اختیار ہو جاتا ہے کہ فطرس کو بالو پر عطا کر دیتا اب جملہ آپ کے حوالے نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے کہ بھئی اگر لکڑی کا گہوارہ امام حسین کو آغوش میں لے لے تو وہ فطرس کو بالو پر عطا کرتا ہے تو ابو طالب حسین کے نانو کو دور میں ایک صلاوات پڑھ محمد وآلہ ایک صلاوات پڑھ محمد وآلہ ایک صلاوات 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 اختیار ہوں گے اب ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں ارس کر دوں کہ یہ لکڑی کا گہوارہ تھا امام حسین کو گود ملیا امام حسین اس کی آغوش پہ تھے تو اس نے فطر اس کو بالو پہ رتا کر دی تو بھئی جب گہوارہ حسین کو گود میں لے کر ایسا صاحب اختیار ہو سکتا ہے تو جس کو امام حسین اپنی گود میں پا لیں پھر وہ اگر باب المراد اور باب الحوائج کہلائے ایک صلاوات پڑھ محمد وآلہ حضرت بات وہ سلام ہے جن کی تمنا مولا کائنات نے کی دیکھئے شیر سخن الگ شاہ ہے لیکن میں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ دعا اور تمنا الگ الگ شاہ ہے ایک صلاوات پر محمد وآلہ مولا علی نے حضرت عباس کی فقط تمنا کی ہے ایک صلاوات پر محمد وآلہ میرے خیال میں آپ میرا اشارہ سمجھ گیا ہم اچھے آرز کرنا فقط تمنا کی ہے مولا علی نے اور ظاہر سی بات ہے کہ تمنا ایسی تھی کہ جو کائنات میں ہر ایک کی تمنا پوری کرنے والی ایک سالوات پڑھا محمد وآلہ محمد ہر ایک تمنا پوری کرے اور مولا عباس کی عصمت کے سسلے میں بڑی گفتگو ہوتی ہے کہ معصوم کہا جائے یا معصوم نہ کہا جائے علماء زیشان حضر جوادی صاحب نے اپنی کتاب میں ایک بڑا خوبصورت سے جملہ لکھا ہے اور جملہ بڑا غزب کا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عباس کو معصوم کہا جائے یا نہ کہا جائے علماء میں اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں لیکن انہوں نے جملہ پڑا غزب کے لکھا جتنے علماء ہیں چاہے وہ ہندوستان کے رہنے والے ہوں اور چاہے ایران کے رہنے والے ہوں یعنی عربی ہوں یا ایرانی ہوں یا ہندوستانی ہوں کسی بھی ملک کے رہنے والے علماء ہوں جس نے حضرت عباس کی سوانے کے سسلے میں کوئی کتاب لکھی یا حضرت عباس پر قلم اٹھایا تو حضرت عباس کا اسمت سے وہ تعلق ہے کہ کوئی لکھنے والا ایسا نہیں ہے کہ جس نے حضرت عباس کے سسلے میں کتاب لکھی ہو اور اس کتاب میں ایک باب عصمت قائم نہ کیا ہو ایک سلاوات محمد وآل بہت بہت اہم بات ہے کہ کوئی ایسا ہے نہیں جس نے باب عصمت حضرت عباس کے سسلے میں قائم نہ کیا ہر ایک نے باب عصمت ضرور قائم کیا اور بہت سے دلائل امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ 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 جناب اسماعیل دیکھئے مسائل یہ ہوتا ہے کہ اکثر کوئی یعنی معصوم کو کوئی غیر معصوم غسل نہیں دے سکتا یہ تو ایک اصول ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر معصوم کسی کو غسل دے دے تو وہ بھی معصوم ہو یہ کوئی ضروری نہیں یعنی معصوم کو معصوم ہی غسل دے گا یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے لیکن معصوم کسی کو بھی غسل دے دے تو وہ معصوم ہی ہو یہ ضروری نہیں ہے اس لئے کہ جناب سلمان فارسی کو غسل و کفان دینے کے لیے مولا کائنات مدائن پہنچ گئے تو اس طرح کی بہت سی مثال ہمارے سامنے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں میں اگر کوئی غلط میسے جا رہا ہے یا لوگ کچھ اور سمجھنے لگیں گے تو معصومین نے کچھ کام ایسے کی جس میں بڑی احتیاس سے کام لیا مثلا ہمارے چھٹے امام یہ امام موسی قادم سے عمر میں بڑے تھے لیکن امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ سلام نے اسماعیل ان کے بیٹے تھے لیکن ان کو اپنے ہاتھوں سے غسل نہیں دیا ان کو اپنے ہاتھوں سے کفن نہیں پہنایا بلکہ دوسروں کو بلائیا اور ان سے کہا تم اسماعیل کو گھسل آپ نے شاید غور نہیں کیا میں کیا عارض کر رہا ہوں یہ امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ سلام نے یوں سمجھے کہ امام موسی قادم علیہ صلی اللہ سلام کی امامت کے لیے دلیل فرہم کرنے کے لیے عمل کیا کہ اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے نہ گھسل دیا نہ کفن پہنایا بلکہ دوسروں کو بلایا اور ان سے یہ کام لیا اور اسماعیل کو ان سے غسل و کفن دلوایا کس لیے کہ اس وجہ سے کہ کوئی ان کو امام نہ کہنے لگے اور یہ بھی دلیل نہ پیش کرنے لگے کہ امام کو امام غسل دیتا ہے اور امام کفن پہنا تا اسی لیے امام جعفر صادق نے ان کو غسل دیا اور کفن پہنایا لیکن شاید میرے خیال میں یہ جملہ محفل میں پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے لیکن دلیل کے طور پہ لہذا میں آپ کی خطبت میں ارز کر رہا ہوں کہ آپ تاریخ کربلا پڑھیں کہ جب امام زنال عبدین بے اجاز واپس آئے ہیں تو سارے لاشوں کو جو دفن کیا کربلا کے میدان میں ان میں بنی عصد کی مدد لی لیکن دو لاشے ایسے تھے جن کو فقط اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ایک امام حسین کا لاشا ایک سرکار کمر بنی حاشن کیا یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اگر آپ اس کو سمجھ نا بہت بڑی دلیل ہے کہ امام زین العبدین نے ان لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اس میں بنی حسد کی مدد نہیں لی ان کا ہاتھ نہیں لگوا بلکہ اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تو یہ اور بانیان محفل کے دلی مقاس تکبیل فرمائے وردگار جواستہ محمد وآل محمد کے ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محمد پر زندہ رہیں اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں ہیں یعنی آل محمد کی محمد اور ان کے دشمنوں سے عداوت اپنے اگر آپ اچھا دیکھیں کچھ یاد نہیں پنڈی نے راستے میں ہم سے کہا ہم ڈائری لی آتے ایک سلوات پہنے محمد بھال اب کسی اور کی ڈائری سے پہنے مناسب ہے ایک سلوات پہنے محمد شیعر نے یاد نہیں رہتے وال ایک بتلا تین چار شیعر پرانے ہیں کہ ہاتھ کٹوا کر کرے تقدیر سازی اور کون جس تمنا علی اباس غازی اور کون تقدیر سازی اور کون ہاتھ کٹوا کر کرے تقدیر سازی اور کون جس تمنا علی اباس اباس غازی اور کون اپنے ہر ظاہر کو بخشے تحفہ عشق حسین اپنے ہر ظاہر کو بخشے تحفہ عشق حسین یوں یوں زبانے میں کرے مہمہ نوازی اور کون اور کون میں نے پوچھا کون دے سکتا ہے قسمت سے سوا دی مشیت نے صدا اباس غازی اور دی مشیت نے صدا اباس غازی دی مشیت نے صدا اباس غازی اور کون اور یہ شیر بھی دیکھیں شوارہ بیٹھے ہوئے دی مشیت نے صدا اباس غازی اور کون مرضی شبیر قبلہ حکم زینب سجدگاہ مرضی شبیر قبلہ مرضی شبیر قبلہ حکم زینب سجدگاہ عبد صالح کے سوا ایسا نمازی اور مرضی شبیر قبلہ حکم زینب سجدگاہ عبد صالح کے سوا ایسا نمازی اور کون عبد صالح کے سوا ایسا نمازی اور کون دیکھیں موسیم آخر شب عبد صالح کے سوا ایسا نمازی اور کون حکم مولا پر جو پلکوں پر اٹھا لائے فرات حکم مولا پر جو پلکوں پر اٹھا لائے فرات عاصف بزب سلیمان حجاز حکم مولا پر حکم حکم مولا حکم حکم مولا پر جو پلکوں پر اٹھا لائے فرات حکم مولا پر جو پلکوں پر اٹھا لائے فرات عاصف بزم سلیمان حجاز اور عاصف بزم بزم